ہیلو دوستو سواگت آپ کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے میت کا لیسن پلان کیسے بنانا ہے تو اس ویڈیو میں میت کا لیسن پلان ایز ایز جیسے کاؤپی پر بنایا جاتا ہے اس کے ایکسپلین کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیڈیا فارم میں آپ کے نمبر پر سنڈ کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ میت کا لیسن پلان بنانا کیسے ہے دیکھے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کوپی پر اوپر دیکھ سکتے ہیں پارٹھ یوجینہ نمبر آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کا لیسن پلان نمبر کون سا ہے یہاں پہed پارٹھ یوجینہ سنکھین دو لکھی گئی ہیں لیکن اگر آپ کی کوپی میں یہ پارٹھ یوجینہ سنکھین ایک ہے تو آپ ایک لکھ سکتے ہیں چلیے دیکھئے آپ کو یہاں پہoting باکس دیکھ رہا ہوگا اس میں آپ کو ایسے باکس بنا لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈیٹ لکھنا ہے کچھا اور ورگ لکھنا ہے ویسے میت رہے گا کیونکہ میت کا پارٹھی ہو جانا ہے اور کالان سیکنڈ رہے گا اور منٹ چالیس منٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پرکرہ ہوگا ایسے آپ کو فارم میں ٹیبل بڑھانے لے نیچے آپ کو لکھا ہے ویدیالے کے نام ویدیالے کے نام میں آپ چاہے تو خالی رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی دوسری ویدیالے میں جا کے کہ وہاں پہ سکھڑ کی ہیں تو اس کا نام دیکھ سکتے ہیں کاپی رائٹ کی ایشیو کی ویسے میں نے اپنے چینل کا نام یہاں پہ لکھا ہے جینڈاک نیچے آپ کو پڑھانا کیا ہے تو اس پیڈی اپ میں اور اس پارٹھی یوجنا میں ہم تریبوچ کے پرکار بچوں کو پڑھانے والے ہیں یہ پارٹھی یوجنا تریبوچ کے پرکار کے بارے میں تو ہم نے پرکرڑ کے بارے میں پرکرڑ کے آگے تریبوچ کے پرکار لکھ دیا اگر آپ چھتربوچ کے چھترفل یا پھر آپ ورک کے چھترفل پڑھانا چاہتے ہیں تو جو بھی چیز آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ پرکار کے آگے لکھ دیں گے نیکس پوائنٹ ہے سمانی اودیس دیکھیں میت کا جو بھی میت کا جو بھی پارٹھی یوجنا بنے گا اس کا سمانی اودیس سمانی رہتا ہے آپ کو یہی پوائنٹ سے آپ کو لکھنے ہیں یہی پوائنٹ نہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے دیماغ سے جو بھی پوائنٹ آئے وہ لکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے کیا سمانی اودیس میت پڑھانے کا کیا اودیس ہے تو چھاتروں میں گڑیتی ہے درشتی کون اتپن کرنا دوسرا چھاتروں میں گڑیتی ہے اوپیوگتا کا جیان کرانا اور تیسرا چھاتروں میں ترک پونڈ ڈھنگ سے سوچنے کی چھمتا اتپن کرانا اور چوتھا چھاتروں میں گڑیت ویسائے کے پرتی روچی اتپن کرنا پانچوہ پوائنٹ ہے گڑیت کے ادھیان میں اکاغرتہ اتپن کرنا تو یہ سمانی اودیس ہے سمانی اودیس کا مطلب کہ میت پڑھانے کا آپ کا کیا اودیس ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو کچھ لکھ سکتے ہیں ورنہ یہ بیسٹ ہے اس کو آپ اپنے فائل میں لکھ سکتے ہیں نیکس آتا ہے ویسیسٹ اودیس ویسیسٹ اودیس کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسیسٹ اودیس کا مطلب کہ جو ٹاپک آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس ٹاپک سے بچوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے وہ ویسیسٹ اودیس ہوتا ہے میں تھوڑا سا جوم کر دوں تاکہ آپ ازلی دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو ویسیسٹ اودیس کا مطلب آپ یہاں پہ بچوں کو تربوج کے پرکار پڑھا رہے ہیں تو اس میں تین اودیس گیاناتمک بودھاتمک پریوگاتمک آپ چاہیں تو یہ پوائنٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں کیول آپ یہ لکھ سکتے ہیں مگر آپ ایسے لکھتے ہیں تو اور بہتر ہوتا ہے تو گیاناتمک میں تربوج پڑھانے کا کیا اودیس ہے ویسیسٹ اودیس کیا ہے کہ چھاتر تربوج کا پہچان کر سکیں گے اور دوسرا ہے چھاتر تربوج کے پرکار کو سمجھیں گے جب آپ یہ پڑھا لیں گے تو چھاتر کیا کریں گے تربوج کے پرکار کو سمجھیں گے بہتر ہوتا ہے تربوج کا اودہارا दے سکیں گے بچے اور تربوج کا ورگی کرل کر سکیں گے اسی پرکار پریوگاتمک اودیس کا مقصد کہ بچوں کو اس کو اپنی دعینک جیون میں کیسے پریوگ کریں گے اس کا اودیس کیا ہے تو پریوگاتمک اودیس میں ہے چھاتر تربوج کا گیاں کر سکیں گے یہاں گیاں نہیں یہاں پہ آپ ایسے لکھنا ہے چھاتر تربوج کا پریوگ کر سکتے ہیں اپنی جیون میں اور دوسرا کیا ہے چھاتر تربوش سے سمبندیت پرسن حل کر سکیں گے یعنی کہ اگر ان کو یہ پڑھانے کے بعد تربوش سے سمبندیت کوئی پرسن آتا ہے تو وہ حل کر سکیں گے تو پریگاتمک کیا ہے اپنی دائنک جیون میں تربوش کا اپیوگ کر سکیں گے اور دوسرا تربوش سے سمبندیت پرسنوں کو حل کر سکیں گے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے next دیکھتے ہیں next کیا ہے next جو ہماری topic یہاں سے شروع ہونا ہے مطلب آپ کا جو سچھڑ کارے ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا تو آپ کا next ہے پورو گیان پورو گیان کا مطلب آپ چیک کریں گے کہ بچوں کے اندر کیا گیان ہے تو بچوں کے اندر سیمپل سا چھاتر تربوش کی سمانے جانکاری رکھتے ہیں مطلب چھاتر کو سیمپل جو بیسک سٹیپس ہیں بیسک جانکاری ہیں وہ چھاتروں کو پتا ہے پورو گیان اس کا مطلب یہ ہو گیا اب سہائک سماگری اگر یہ آپ سچھڑ کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سی سماگری کی آو سکتا ہے تو یہ سچھڑ میں آپ کو آو سکتا پڑے گی math کے teacher ہے تو obvious ہی بات ہے آپ کو board کی آو سکتا پڑے گی آپ کو chalk کی آو سکتا پڑے گی chart پڑے گی اور تربوش جیسی آکریتی کی وستو ہیں آپ کو جیسے card پر تربوش بنا لیا آپ نے یا پھر کسی تربوش card کا کوئی آپ کے بس eat ہو یا پھر کوئی metal ہو تو آپ کی تربوش آکریتی کی کوئی وستو ہیں تو یہ آپ کو سہائق سماگری میں آگئی پرستاؤنا دیکھیں یہاں سے main point شروع ہوتا ہے بچوں کو ہم پڑھانا جب start کریں گے تو کیسے start کریں گے تو پرستاؤنا میں ہم بچوں کو سب سے پہلے blackboard پر ایک point بنائیں گے اور بچوں سے پوچھیں گے دیکھیں پرستاؤنا میں آپ پہلے دیکھ لیجئے اس کو پرستاؤنا آپ پہلے دیکھ لیجئے پرستاؤنا پرشن آپ نے تین بل ایک کرم سنکھیا بنا دیا چھاتر آدھیاپک کریا یہاں پہ درہ سمجھ جائیے چھاتر آدھیاپک کریا کا مطلب جو سچڑ کر رہا ہے ہم teachers وہ ہم کیا کریں گے اس میں اور دوسرا چھاتر کا reaction چھاتر اس میں کیا کریا کریں گے اگر آپ مہیلہ ہیں مہیلہ سچکہ ہیں تو آپ یہاں پہ چھاتر آدھیاپک کا کارج لکھیں گے ٹھیک ہے تو آجے شروع کرتے پڑھائیں گے کیسے آپ نے blackboard پر ایک بندو بنایا یہاں پہ لکھا گیا بندو بنا کے آپ پوچھیں گے چھاتروں سے کہ اس آخرتی کو کیا کہتے ہیں تو چھاتر کریا میں ہوگا کہ اسے بندو کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہوا آپ دو بندو بنا کے اس کو آپس میں ملائیں گے تو دو بندو کو ملانے یہاں دیکھئے دو بندو کو ملانے پر کونسی آخرتی بنتی ہے تو چھاتر کہیں گے ریخہ بنتی ہے پھر آپ ایسی ریخاؤں کے تین آخرتی سوری تین ریخاؤں سے گھری ایک آخرتی بنائیں گے اور پھر بچوں سے پوچھیں گے تین ریخاؤں سے گھری آخرتی کو کیا کہتے ہیں تو بچے کہیں گے تربوج اب آپ کو کئی رینڈوملی ایسا ٹرینگل بنا دینا ہے اور بچوں سے پوچھنا ہے کہ تربوج آخر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں بتاؤ تو بچے مون ہو جائیں گے اور سمسیاتمک پرشن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کا ٹیچنگ سٹارٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو تربوج کے پرکار بتانے ہیں یہ آپ کو مون سمسیاتمک پرشن مل گیا اور آپ یہاں سے آپ ٹیچنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلا کتن ہوگا کہ بچوں آج ہم تربوج کے بارے میں وستیتر جانکاری دیں گے بچے ایکسائیٹڈ ہو جائیں گے جانکاری سننے کے لیے میرے گھر کے بچے اتنا شور کر رہے ایک منٹ کو سمجھا دوں اکی دوستو تو ادیس سے کتن کے بعد آپ کا سیچھڑ کارے شروع ہوگا اور آپ کو ایسا گراب بنانا ہے اس میں دیکھئے اس کو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے پاس پرستو تکرہ آپ جو پارٹ پڑھانے والے اس کا پرستو تکرہ اس میں چار کولم بنے ہوئے سیچھڑ بندو جو پوائنٹس آپ کو پڑھانے وہ چھاتر آدھیاپک یا ادھیاپکا کریا اور چھاتر کریا اور سیامپٹ کارے یہ چار آپ کے ایسے کولم بنے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو بچوں کو کیا پڑھانا ہے جو سیچھڑ بندو ہوگی وہ ہوگی تربوج کسے کہتے ہیں یا پھر تربوج کے پرکار یہ آپ کا سیچھڑ بندو ہے آپ پڑھانے والے ہیں آپ نے بچوں کو سمجھایا کہ تین بھوجاؤں سے گھری آکرطی کو تربوج کہتے ہیں یہ تین پرکار کے ہوتے ہیں اور بھوجاؤں کی اس آکرطی میں تین کون ہوتے ہیں یہ آپ نے بچوں کو بڑھایا اور بچے کیا کریں گے دھیان پروق سنیں گے اور نوٹ کریں گے ٹھیک ہے نیچے آپ نے لکھا ہے تینوں کونڈوں کا یوگ 180 ڈگری ہوتا ہے آپ نے آکرطی بنا دی اور تربوج میں ABC کا نام دے دیا اور اینگل A پلس اینگل B پلس اینگل C is equal to 180 لکھ دیا اگر آپ چاہے تو یہ ٹرینگل کو یہاں سے ہٹا کے آپ سیاں پر کار میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ نے کیا بتا دیا اس تربوج کسے کہتے ہیں دوسرا آپ کب ہے اس میں بودھاتمک پرسن آپ کو بچوں سے پوچھنا ہے اور جاننا ہے کیا بچے سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ تربوج کے کتنے کون ہوتے ہیں اور ان کا یوگ کتنا ہوتا ہے تو بچے کہیں گے تربوج کے تین کون ہوتے ہیں اور ان کے انتہ کونوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے 180 یہ چھاتر بچائیں گے اس میں سیاں پٹ میں کوئی کار نہیں دوسرا آپ کو اسی چھڑ بندو ہے تربوج کے پرکار ٹھیک ہے تو تربوج کے پرکار میں آپ بچوں کو پڑھائیں گے چھاترہ دھیاپک یا دھیاپی کا کریا میں بچوں کو آپ بتائیں گے کہ تربوج کے پرکاروں کو ہم دو آدھار پر ویواجت کرتے ہیں تربوج کے پرکاروں کا ویواجن دو آدھار پر کرتے ہیں پہلا بھوجاؤں کی آدھار پر دوسرا کوڑوں کی آدھار پر بھوجاؤں کی آدھار پر تربوج کے تین پرکار ہوتے ہیں کون کون سے سم باہو تربوج وسم باہو تربوج اور سم دی باہو تربوج جب آپ یہ بچوں کو پڑھائیں گے تو چھاتر گریہ میں بچے دھیان پروک سنیں گے اور نوٹ کریں گے تو بچوں کا آپ نے بتا دیا کہ بھوجاؤں کی آدھار پر تربوج تین پرکار کی ہوتے ہیں سم باہو تربوج سم باہو تربوج اور وسم باہو تربوج ٹھیک ہے چھاتر اب اس کو ون بائی ون آپ کو ایکسپلین کرنا ہے پھر سے وہی آپ کو کولم بنانا ہے سچھڑکار چھاتے آدھا پرکار چھاتر کریا اور سیام پرکار ٹھیک ہے تو دیکھئے اب آپ کو سم باہو تربوج کہلاتی ہیں آپ نے یہاں پہ a b is equal to b c is equal to c یہ بنا دیا چھاتر دھیان پر وق سنیں گے سیام پرکار میں آپ نے ایک تربوج بنایا اور ان تربوج کی تینوں بھجاؤں کو سمان آپ نے درسہ دیا اسی پرکار اسی پرکار سے تربوج کی جو دوسری پرکار ہے بھجاؤں کے ادھار پر وہ ہے سم دیو باہو تربوج تو آپ نے یہاں پہ سچھڑ بندو میں سم دیو باہو تربوج لکھ دیا اور چھاتروں سے کہا ایسے تربوج جس کی دو بھجائیں سم دیو باہو تربوج کہتے ہیں جیسے a b is equal to a c but not is equal to b c مطلب a b a c کے سامان تو ہے مگر b c کے سامان نہیں ہے سامپٹ کر میں آپ نے ایک تربوج بنائی جہاں پہ آپ نے درسہ آیا کہ دو بھجائیں سمان ہیں اور تیسری بھجہ بھن ہے یہ سم دیو باہو تربوج ہو گیا اور اسی پرکار سے تیسرا تربوج کے بھجاؤں کے ادھار پر جو تیسرا پرکار ہے وہ وسم باہو تربوج وسم باہو تربوج مطلب ایسی تربوج جن کی کوئی بھجہ سامان نہیں ہوتی ہیں وسم باہو تربوج کہلاتی ہیں آپ نے لکھ دیا a b is not equal to b c is not equal to c a مطلب a b b c کے سامان نہیں ہے اور b c c a کے سامان نہیں ہے اسی طرح آپ نے ایک تین ہی میڑی اکریتی بنا دی جس میں تینوں میں سے کوئی بھجائیں آپس میں پرس پر سامان نہیں ہیں بھن نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تربوجوں کے ادھار پر سوری بھجاؤں کے ادھار پر تربوجوں کا ورگے کر دیا اب انتیم میں آپ نے ایک بدہاتمک پرشن بچوں سے پوچھ لیا یہ بتاؤ سم باہو تربوج کسے کہتے ہیں تو بچے ریپلائی دیں گے ایسی تربوج جس کی تینوں بھجائیں سامان ہو تینے بھجائیں پرس پر برابر ہو سم باہو تربوج کہلاتی ہیں یہاں بچوں نے ریپلائی دیا اور جب آپ یہ سب پڑھا رہے تھے تو بچے کیا کر رہتے دھیان پوروک سن رہے تھے دیکھیں بلکل پریکٹیکل ہے پریکٹیکل کوئی اس میں رٹنے والی چیز نہیں میں تو بلکل پریکٹیکل رٹنے والی چیز ہے ہی نہیں اور لیسن پلان تو اور بھی پریکٹیکل ہے تو اس لیسن پلان میں ہم نے بھجاؤں کی آدھار پر تربوجوں کا ورگی کرد کر دیا دیکھیں کوڑوں کے آدھار پر بھی تربوجوں کا ورگی کرد کیا جا سکتا ہے لیکن آپ شروع میں دیکھیں گے تو یہ جو لیسن پلان ہے وہ بس چالیس منٹ تک کا ہی ہے تو چالیس منٹ تک کے لیے اتنا بہت ہے اگر آپ پھر کوڑوں کے آدھار پر کرنے لگ جائیں گے تو پھر پریکٹیکل میں ویسے بھی پیپرز پیجز کم ہوتے ہیں اور آپ کو ایک سبجیکس میں پانچ لیسن پلان بنانے ہوتے ہیں تو اتنا بہت ہے ٹھیک ہے تو بودھاتم پرشن بھائی آپ کی یہ سیچھڑکار ختم ہوئی اور لاش کے جو انتیم دو بندو ہیں وہ ہے ملیانگن پرشن ملیانگن پرشن میں بچوں سے ملیانگن کیا جاتا ہے کہ بچے کتنے سمجھے ہیں تو آپ نے بچوں سے سوال کیا کہ تریبوچ کسے کہتے ہیں وہ ریپلائی کریں گے تریبوچ کے پرکار بتائیے وہ ریپلائی کریں گے یا سم بہو تریبوچ کسے کہتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنے مند سے پرشن لگا سکتے ہیں جیسے کی تریبوچ کے انتر کونوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے یا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تریبوچ کے اندر کتنے کونوں ہوتے ہیں یا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کسی تریبوچ کی دو کونوں پرس پر 45 اور 60 45 اور 30 ہیں تو تیسری کونوں کتنی ہوگی آپ جو چاہے پرشن یہاں پر ملیانگن پرشن میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی تین آپ پرشن ڈال دیجئے آکے لاشٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اور اس پارٹھی جو جنا کا جو انتیم بندو ہے وہ ہے گریہ کار مطلب آپ جب پڑھا کے جائیں گے تو بچوں کو ایک ہومورک دیں گے ہومورک میں بھی آپ اپنے اپنے انسار کوئی بھی سوال دے سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھجاؤں کے ادھار پر تریبوچ کے پرکار بتائیے سم باہو بھی سم باہو تریبوچ میں اندر بتائیے آپ چاہیں تو کچھ اور پرسن ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کی سم باہو بھی سم باہو تریبوچ کی آکرتی بنائیے یا پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کوئی نومیریکل دے دیجئے پرسن جیسے دو بھجاؤں کہ آپ کون دے دیجئے کسی ٹرینگل کے دو کون دے دیجئے اور کہیے تیسری گیاد کرے یا پھر آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک تریبوچ بناو جس کی تینوں بھجائیں پرس پر سمانو تو یہ آپ کا گریہ کار دیکھیں بڑی آسان سبدوں میں بڑی سرالبھاسا میں میں نے آپ کو پیڈی آف بنا کے دے دیا اگر آپ کو اس کا پیڈی آف چاہیے تو آپ چیٹ باکس میں آپ کو چیٹ باکس میں آپ کو ایک واتس اپ گروپ لنک ملے گا آپ وہاں پہ کلک کریے اور وہاں پہ مجھے میسج کریے کہ بھائیہ مجھے میت کا لیسن پلان چاہیے میں وہاں سے آپ کو پروائیڈ کرا دوں گا یا پھر آپ چاہے تو آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آپ تین چار پیج کا ہے تو آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آپ کا یہ پہلا سکرین شوٹ ہو گیا یہ آپ کا دوسرا پیج کا سکرین شوٹ ہو گیا یہ آپ کے تیسرے پیج کا سکرین شوٹ ہو گیا اور یہ آپ کے چوتھے اور انتیم پیج کا سکرین شوٹ ہو گیا ٹھیک ہے پورے پرکرن میں اس پورے لیشن پلانس میں میں نے آپ کو کہیں نہیں کہا ہے کہ آپ میرے چینل سے جڑیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اچھے سے ایکسپلین کیا آسان اور سیدھے سب دوں میں ایکسپلین کیا سو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ چینل کو سبسکرائب کریے اور چینل سے جڑ جائیے ٹھیک ہے اور مجھے بتائیے کہ میں اگلا لیشن پلان کون سے ٹاپک پر بناوں اور کون بناوں ٹھیک ہے میری کوشش ہے کہ ہر ایک ٹاپک ہر ایک سبجک چاہے انگلیس ہو ہندی ہو سنسکریت ہو ساماجک بھی گیان ہو ہاں ایتی ہاس ہو بھگول ہو بہتک بھی گیان ہو جیو بھی گیان ہو ہر ایک ٹاپک پر ایک ایک لیشن بلان اٹلیسٹ ایک ایک لیشن بلان بنا دوں اور پھر سال کے اند تک ہر ایک سبجک کے پانچ پانچ لیشن پلان آپ کو چینل پر مل جائے گا تو پلیس چینل سے جوڑے رہیے اور مجھے بتائیے کہ آگے کون سے لیشن پلان بنانے ہے کون سے سبجک میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ لیشن پلان انگلیس میں بناوں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بگر ہاں still i can do that so if you guys are here if you want to me to make a لیشن پلان انگلیس i can do that also thank you so much آپ چاہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے خوشی ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے پلان انگلیس میں پلان کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھئے جہن جہ بھارت